جیتے رہے سلامت رہے آپ سب کو پاکستان کا یومِ آزادی بہت بہت مبارک ہو ہجری سال کے مطابق ستائیس رمضان مبارک کی یہ شب جو دن میں ڈھلے گی اور ہمیں آزادی کی نعمت ملی اور آپ نے جب آغاز میں دیکھا تو جناب مصطفی علی حمدانی کی آواز آپ نے سنی اور انہوں نے کہا کہ تلوہِ آزادی مبارک اور یہ دیکھئے کہ اسی اکیس رمضان مبارک کو قائد عظم محمد علی جنہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ نے رمضان مبارک کے اس عظیم مہینہ میں ہمیں آزادی کی دولت سے نوازا ہے اب ہر مسلمان کا مقصد پاکستان کی تعمیر و ترقی ہے ہم جیسے جیسے صحیح لگن سے آگے بڑھتے جائیں گے اللہ کی مہربانیاں ہم پر کھلتی جائیں گی مسلمان فطرتاً آزاد ہے اس لیے ہم میں سے کوئی غلامی گوارہ نہیں کر سکتا اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ جب چھپیس رمضان مبارک تیرہ ست چھہسٹی کی شب یعنی ستائیس رمضان مبارک کو پاکستان نے قائم ہونا تھا اسی لیے صبح ہی سے ہر پاکستانی اور مسلمان میں وجوش و جذبہ پایا جاتا تھا اور اسی دن پشاور لاہور اور ڈھاکہ ریڈیو نے خصوصی نفشیات کا بھی احتمام کیا اور کراچی میں کراچی میں بندر روڈ سے ٹاور تک ایک شاندار جلوس نکالا گیا جس کی مسلم لیگ کی آلہ قیادت بھی شامل تھی خیادہ ملت لیاقت علی خان اور شرکا نے فلک شگاف نارے پاکستان زندہ بات کے لگائے اور پھر یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے آل انڈیا ریڈیو لاہور جو پھر ریڈیو پاکستان بن گیا وہاں سے انگریزی میں سب سے پہلے اعلان ظہور آزر صاحب نے اور اردو میں مصطفی علی حمدانی کی جانب سے ہوا اس کے بعد غاری ظاہر قاسمی صاحب نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی اور یہ پہلا موقع تھا جب ریڈیو سے بازابتہ قرآن کریم کی قرآن جو ہے وہ نشر ہوئی الحمدللہ رب العالمین اور قرآن کے بعد پاکستان کا پہلیا قومی نغمہ لاہور ریڈیو سے محترمہ منور سلطانہ نے لائف پیش کیا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ستائیس رمضان المبارک کی شب تلوے صبح آزادی کے عنوان سے ریڈیو پاکستان نے جو خصوصی نشریات تیار کی تھی برائے راست پیش کی جا رہی تھی کیونکہ اس زمانے میں ریڈیو پر ریکارڈنگ کی سہولت میسر نہ تھی اور رمضان مبارک کی صبح پاکستان کے دارالحکومت کراچی میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی اور علامہ شبیر عحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مغرب پاکستان جبکہ علامہ زفر عحمد عثمانی نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کا اور قومی پرچم لہر آیا اور رمضان مبارک ستائیس رمضان کو قائد عظم نے بحث سید گورنرل جنرل پاکستان اپنے عودے کا حلف اٹھایا اور قائد عظم سے حلف جسٹس عبد الرشید نے لیا اور جسٹس میاں عبد الرشید پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے اور اس کے بعد وزیراعظم لیاقت علی خان اور دیگر حضران نے عودوں کا حلف اٹھایا اور یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ستائیس رمضان مبارک 1366 ہجری کو سب سے بڑا مذہبی استعمال لاہور کی بادشاہی مسجد میں منقطت ہوا جہاں نماز شکرانہ ادا کر کے پاکستان کی سالمیت کیلئے دعائیں مانگی گئی اور نماز کی محمد مولانا غلام دستگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمائی اور یہاں ایک بات آپ کو میں اور بھی بتا دوں جو اب ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ستائیس مبارک 1366 ہجری کو ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا اور رانی بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے اپنا صفیر پاکستان میں بھیجنے کے لیے فرمان جاری کیا اور سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کیا اور مفتی آزم فلسطین نے بھی مبارک بات بھیجی سو یہاں یہ بات بھی دلچسپی کی حامل ہے کہ پاکستان کا جو ڈائلنگ کوڈ ہے یعنی 092 جو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسہ ہے حالانکہ پاکستان کو پہلے اعلان اعدادی کی سبب نائن ٹی ونے لوٹ ہونا چاہیے تھا لیکن بھارت نہیں ہاں اچھا لاکی کی مگر یہ اللہ کی طاعت تھی جو پاکستان میں جو بھی بات کرے گا وہ سب سے پہلے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 092 کا حصہ ملائے گا اور یہ ہے سلسلہ تو شکر الحمدللہ آپ کو ڈاک صاحبہ بہت بہت مبارک